ہیلو جی اسلام واریکم this is me فامیہ کربل ہوپفولی آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت زیادہ خوش ہوں گے سو آج کی ویڈیو ہے ہیئر پروٹین ماسک کے اوپر ونٹرز کے لیے ہیئر پروٹین ماسک کیونکہ ونٹر میں ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ بھٹ جاتے ہیں بم کی طرح کیونکہ بہت زیادہ ڈرائنس آجاتی ہے ان کے اندر اور خوشکی بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیمیج ہیئرز رف بال مطلب ہر طرح کی پروپلمز زیادہ تر جو ہمارے ہیئرز میں آتی ہیں وہ ونٹرز میں آتی ہیں تو ونٹرز کے لیے ہم میں آپ لوگوں کو ایک بہت بہت زیادہ زبردست ماسک بنانا بتاؤں گی کیونکہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جو ہماری بیوٹی کا مین حصہ ہوتے ہیں وہ ہمارے بال ہوتے ہیں اگر ہم کتنا بھی اچھا میک اپ کرنے ہیں ہمارے بال اچھے نہیں لگتا ہے تو ہم اچھے لگتے ہی نہیں ہیں بس میرا یہ کونسپٹ ہے باقی سب کا پتہ نہیں اگر کسی اور کا بھی یہ کونسپٹ ہے تو مجھے کومنٹ کر کے آپ بتائیں آپ لوگوں کے بال اگر بلکل خراب ہو چکے ہیں کیرٹین کروا کے ایکسٹینسو کروا کے اور میری طرح ہائلائٹس کروا کے ہزاروں بار تو ہم آپ یہ ماسک بلکل یوز کر سکتے ہیں جن کے بہت زیادہ ڈیمیج ہیئرز ہیں وہ ہفتے میں دو بار استعمال کر لیں اور جن کے کم ڈیمیج ہیئر ہیں تو وہ ہفتے میں ایک بار یا منت میں دو تین بار اس طرح اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اچھا ہے میں بھی یہ ماسک تب اپلائے کرتی ہوں جب میں اپنے بالوں میں آئیرن کرتی ہوں سٹریٹنر یا میں اپنے بال رول کرتی ہوں پومنگ کرتی ہوں بالوں کی یا اس کو کرم کرتی ہوں تو تب میرے بال ہو جاتے ہیں بلکل ڈیمیج اور بہت زیادہ کڑاک عجیب سے والو جاتے ہیں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اس وجہ سے میں اپنے بالوں میں جب جب وہ اپلائے کرتی ہوں تو میرے بال بہت زیادہ سوفٹ اور اچھے ہو جاتے ہیں سو ابھی بھی میں اپنے بالوں میں وہی ماسک لگایا ہے اور واش کر کے اچھے کنگرشنگ کر کے تیار شیعر ہو کے آپ کے سامنے آئی ہوں بات میں یہ سب کر چکی ہوں لیکن پوری جو اس کا طریقہ ہے ماسک بنانے میں جو چیزیں لگیں گی بلکل ہوم گرمیڈی ہے سب کچھ گھرے لو چیزیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بہار سے اسپیشلی اس کے لیے پرچیز کرنی پڑے یہ بلکل ہوم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال کس قدر سوفٹ ہوں نے کوئی آئرن وغیرہ نہیں ہوئی یہ بالوں میں صرف یہ ویسے ہی میرے بال سوفٹ سوفٹ ہو رہے ہیں صرف میں نے ماسک لگایا اور اپنے شیمپو کنڈیشنر سے بال دھوئے ہیں اس کے لیے کچھ میں نے اپلائے نہیں کیا اب ماسک بناتے ہیں اور آپ سب چیزیں دیکھیں اور آپ کو اچھا لگے تو ضرور اپنے ہیئر سے اپلائے کریں ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی یہ جو میرا پروٹین ماسک ہے یہ صرف گلز کے لیے بالکل بھی نہیں ہے یہ بوائز بھی اپنے سر پر اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی ایج کے بوائز اور گلز اور کوئی دیسی مکھن کوئی سبھی مکھن ہم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون دہی ہے جو کہیں سے بھی مل جاتا ہے ایک پورا نیبو 1 ٹیبل سپون ہے ملائی جو ہم ملائی یوز کرتے ہیں آل پرز ملائی اور کسی بھی برینڈ کے ملائی یوز کر سکتے ہیں میں برموٹ کا کنڈیشنر یوز کرتی ہوں تو میں نے وہی لیا ہے آپ جو بھی کنڈیشنر یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون ہم ملک لیں گے تو ملک کوئی سا بھی لے سکتے ہیں گائیں کا بھی لے سکتے ہیں ڈبے والا بھی لے سکتے ہیں پودر والا بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور سر میں لگانے کا جو ہم آئل لگاتے ہیں میں نے سرسو کا تیل لیا ہے وہ بھی 4 ٹیبل سپون چagی جو چاہی کنڈیشنر یوز کرتے ہیں گگہ재 جو چنڈیشنر یوز کرتے ہیں موسیقی 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 ہیئرز میں میں نے لگایا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اسی کرنا ہے اگر یہ ماسک لگائیں گے اپنے سر میں تو 50 منٹ تک اپنے بالوں پر وہ جو کیپ میں نے کور کیا ہوا ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ کور کر کے اچھے سے اپنے بالوں کو بس 50 منٹ تک چھوڑ دیں فائنل لوگ آپ کے سامنے ہیں میرے بال کتنے زیادہ سوفٹ ہیں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں without any straightener بال بہت اچھے ہو رہے ہیں اور بالوں میں ایک والیم آ گیا ہے اگر آپ تو میرا نسکا use کرنے والے ہیں اگر آپ میرا یہ نسکا use کرنے والے ہیں تو بہی بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ لوگ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے ویسے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہونے والا ہے میں نے خود اپنائے کیا ہے تو آپ لوگ کا بھی ریزلٹ بہت اچھا آئے گا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو آپ لوگ مجھے بہت اچھے سے کمنٹ کیجئے گا میسج کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی میں بہت اچھی سی لکھے آنگے آپ کے لئے سو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا love you all اللہ حافظ